ہوتی ہے مسئلہ ہمارے ملک کا صدر اسے کہیں جی خود ہی کوئی قانون بنائے اور نافذ کارتے کر سکتا ہے وہ قانون کلائے گا نہیں وہ پرسیجر کا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پرسیجر پر چلے گا کانسیوشن نے کیا تیہ کیا جو جنرل سینس ہے نا پلیٹیکل سینس کی اور لا کی وہ یہ ہے کہ ساون ہوتا ہی وہ ہے جو کمانڈ دیتا ہے کمانڈ لیتا نہیں ہے یہ پرانے زمانے میں بادشاہوں میں آپ دیکھتے تھے نا کہ بادشاہ جیسے ہی کوئی بادشاہ بنتا تھا سارے بہن بھائیوں بھائیوں کو سب کو قتل کروا دیتا تھا کوئی میدواری نہ رہے کیوں کہ وہ کسی صوبے کا بعض علاقوں میں روائے تھا کسی صوبے کا اسے انچارج بنا دیتے تھے بھائیوں کو تو وہ دخل دیتے تھے وہ سمجھ دیتے تھے ہمارا بھی حق ہے اٹھ نہیں تو وہ کمانڈ ایک طرح کا دیرے ہوتے تھے تو یہ مشورہ مشیروں نے دیا انہوں نے کہا جی کیا جو بس بادشاہ بن گیا ہے بھائیوں کو قتل کروا دے کہ کمانڈ نہ دے سکے کوئی اسے کوئی اس کے اسپیر نہ آجے بعض بڑی مسائلیں موجود ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں ان کے اطالیق یا ان کے استاد جو ہے ان کے ساتھ مل کر حکومت کرتے رہے جیسے ہی وہ ختم اقتار ہوئے ہیں انہوں نے انہیں صفایہ کر دیا انہوں نے کہا جب وہ خود سمجھ دار ہوئے انہوں نے کہا نہیں جی ہم ساون کے سبق یہ پڑھا دیا انہوں نے کہ بھائی بادشاہ آپ ہیں آپ ساون ہیں آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کرے یہ نہیں ہو سکتا تھا اس کا مزاج یہ ہوتا جو ساون ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہو لیکن وہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مجودہ حالات میں اگر وہ کسی پرسیجر کا کسی کانچوشن کا پباندہ تو پھر بھی وہ کچھ کر سکتا ہے آج کل تو لا بورٹ ڈویلپ ہو گیا اب ملکہ برطانیہ ساون ہے لیکن حقیقت میں دیکھیں تو کوئی انہیں ساون مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں جی بے نام بادشاہ تھا کوئی اختیارت نہیں ہے ساون کہونا جب بھی پوچھیں کہیں کہ جی پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کہونا جی احساب لارڈ ہے احساب کامن ہے وہ ساون ہے ٹھیک ہے تو ساون جو ہے نا دیکھیں کہ ساون کس کو اب پارلیمنٹ ان کی اتنی خود مختار ہے وہ کوئی بھی لا بنا دیتی ہے وہ روایت کے خلاف ہو وہ خلاقی پر مبنی ہوئے ایک انہوں نے پچھلے دنوں لا بنا ہے اب اس پر ذکر کیا کرنا تو وہ اس طرح کے لا بھی بنا دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کسی ملک کی پارلیمنٹ بھی یہ قانون بنا سکتی ہے لیکن وہ بنا دیتے ہیں کیونکہ ساون ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈکٹیٹ ہم نے کرنا ہے ہمیں ہم نے جواب دینا ہے جی نیسٹ ہر پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہوں گے وہ خود بھی شامل ہوں گے اسلاح میں جی بلکل ان پر بھی لاگو ہوگا وہ جنرل لا بن جاتا ہے ان پر بھی لاگو ہوگا اگرچہ اثر و رخصوق اختیارات پلیس میں ان کے اسرات یہ جو اپنی مرضی کا اثر چل لگانا اس طرح کے اسرات ہوتے ہیں اور انہیں فوراں اس پر عمل نہیں ہوتا لیکن برحال وہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے جنرلی جب آ جاتا ہے تو سب کے لیے اب کوئی پیچھے سختی سے اس پر عمل درامت کا عمل ہے تو سب کے لیے ایک جیسا عمل ہوتا ہے ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیدہ اٹھا جاتا ہے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح باقی ملک کے شاعریوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوا دنیا میں کہیں مثال نہیں کہ ایک ملزم علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر چلا جائے لیکن چونکہ اختیارات کے ساتھ ساتھ یہ ایک ان کے اسرات بھی ہیں معاشرہ بھی سوسائٹی ریاست نے کسی نہ کسی طرح سب کر لی بات تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں اگر ہوتی ہیں تو وہ دیکھیں ایکسپشن میں شمار ہوں جنرل کی عملہ کی بات کر رہے ہیں کہ بعض جگہ ایکسپشن بن جاتی ہیں اور بھی بہت سے ملکوں کی مثالیں ہیں کہ سامن جو ہے جو کہتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے اور یہ جو میں نے کل مثال دی تھی وہ شمالی کوریا کے صدر کی اس نے اپنے بالوں کا سٹائل جو بنایا ہوا وہ کہتا ہے جی بس ایسی طرح بنائیں پھر اس نے کہا جی میں چونکہ سٹائل بدلتا رہتا ہوں اس نے چودہ پندہ سٹائل دے دی ہیں یہ سٹائل میں سے کوئی بنا لیں چلو چائز کا اکمہ مانگ رہے ہیں یہ چائز کا اکمہ دے رہا اس کے علاوہ کوئی کرے گا تو سزا ملے گا تو یہ سامن کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے یہ بات کر رہے ہیں اگر وہ کوئی سی پرسیجر کا مجودہ لات میں ہے اور کانسیوشن کا پباند ہے تو اس کے مطابق وہ چلے گا جی نیسٹ کوئی کوئیسٹن نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا ابھی تھوڑی دیر میں وہ آ جاتے ہیں ٹیچر ساتھ تب پھر آپ سے کانٹینو کرتے ہیں بہت شکریہ 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 موسیقی 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 شکریہ 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 صورتا ٹکا liegan پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ ایک انسپریشنل اوریٹر ہے جو ایکسپریس کر رہا تھا اس کو اور غالباً میرا حیال ہے کوئی دس پندرہ یا دس ہزار کے لاک Anna500 لوگ ہوں گے وہ جیس مبورتگی برفارم کر رہا تھے یہ بتانے کے مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی بات کو لوگ کتنی اہمیت دیتے ہیں یا کتنا سمجھتے ہیں بس کائنڈی آپ مجھے ایک دفعہ یہ بتا دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری آواز کلیر آ رہی ہے سب کو یا سر آ رہی ہے ٹھیک ہو گئے اس میں اس نے ایک واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیا ہے ایک انسیڈنٹ کوٹ کیا کہتا ہے میں جو ہے وہ ایک شیڈ کے نیچے گھڑا ہوں بس کائپ کے قریب یا بس کائپ اسمجھ لیں بارش ہو رہی ہے اس بارش میں جو ہے وہ ایک بھیگتا وہ آدمی آیا ہے وہ ذرا میرے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ جھاڑ رہا ہے کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی آیا جس نے جو امریلہ ہے وہ لی ہوئی ہے اور ساتھ اس کے ایک بچی ہے کوئی چار پانچ سال یا چھ سال کی ہے جس نے بتائی ہے آدمی نے جو ہے وہ امریلہ یا فائل اپنی جو ہے وہ اپنے سر پر یا اپنے بچی کے سر پر جو ہے وہ کی ہوئی ہے اور وہ بھی بھاگتے ہوئے دونوں اسی شیڈ کی طرف آ رہے ہیں تاکہ بارش سے بچا جا سکتے تو کہتا ہے میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ان کے لیے جگہ بنائی کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اب آدمی نے آدمی بارش سے بچنے ہی کشش کر رہا ہے اور وہ جو بچی ہے وہ آتے ہوئے جب وہ آ رہے تھے تو وہ بچی آگے ہاتھ کر کے تو ایسے جو بارش کے کتروں کو سمیٹ رہی ہے بچی نے جیسے ہی وہ شیڈ کے نیچے آئے ہیں تو بچی نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ یہ بارش روز کیوں نہیں ہوتی تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہوگی بیٹا ہوگی روز ہوگی پھر کچھ دیر بعد آدمی اپنے موبائل کے اوپر لگ گیا نکال کے کوئی کال وغیرہ چک کرنے کیلئے یا سوشل میڈیا یا جو بھی وہ یوز کر رہا تھا بچی نے جو ہے وہ دوبارہ سوال کیا کہ یہ بادل روز کیوں نہیں برستے تو اس نے اس کو یہ کہا کہ چپ کروا دیا کہ چلے گھر جا کے بتاؤں گا وغیرہ وغیرہ اب اس میں جو دو چیزیں بڑی کامن تھیں ایک تو یہ کہ ہم معام طور پر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں مطلب اپنی مصروفیت کے باعث بچوں کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پاتے یا ان کو جتنا ہماری کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ان کو نہیں پروائیڈ کر پاتے اور دوسرا اس بچی کے حوالے سے ہے کہ جو اس کے نام بتانے کے اپراپ کر نام بتانے کے باوجود بھی پوچھتی جا رہی ہے یہ عادت بچوں میں زیادہ ہوتی ہے جیسے جیسے یہ بچے جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں گرو اپ ہوتے جاتے ہیں تو یہ عادت ہم ایک کام ہوتی جاتی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑھوں کے اٹیٹیوڈ کو سمجھتے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو کویسننگ ہے اس سے الیرچک ہیں یا وہ ہمیں پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے یا بہت ساری اور بھی ریزنز ہیں اب اگر ہم ٹیکٹیکل لائف میں دیکھیں تو سوچیں آپ دوسروں سے کتنے کویسنن کرتے ہیں نہیں کرتے شاید ہی کبھی ہو یہ سب سے زیادہ چیز اڈاپٹ کرنے کے لیے ہے اپنے اوپر ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں آپ لوگ اس دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یا لیڈرز ہیں بیوروکریٹس ہیں فیمس رائٹر ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کبھی اپنے آپ کو خموش نہیں رہنے دیتے ہیں کبھی وہ اپنے آپ کو بغیر کوئیسن کے نہیں رہنے دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے کوئیسن کرتے ہیں اور جب ہم اپنے آپ سے کوئیسن کرتے ہیں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کرتے ہیں اپنے آپ سے بھی دوسروں سے بھی جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں اگر وہ یہ نہ کوئیسن کرتے ٹھیک ہے لیڈیو نے یہ کہا کہ بھئی ایک پھل جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے تو اس نے اپنے آپ سے کوئیسن کیا کہ یہ نیچے ہی کیوں گر رہا ہے اوپر کی طرف کیوں نہیں جا رہا اگر اس نے نہ یہ کوئیسن کیا ہوتا آج وہ تاریخ کے الفاظ میں سائنس کی دنیا میں زندہ نہ ہوتا جب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ہم بہت سارے جواب ڈھونڈ لیتے ہیں ہمیں لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے ہمیں آئیڈل نیس ہوتی ہے سوستی ہوتی ہے کہلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے کب ایسا نہیں تھا یا کب سے ایسا ہونا شروع ہوا ہے اس کی وجہات کیا ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں کیا فیکٹرز ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا رہے ہیں تو یقیناً اگر ہمیں اس بات کا پتا چل جائے گا تو ہم ان کے سلوشنز کی طرف بھی چھائیں گے اگلا سٹیپ لیں گے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئیسن کریں ایک تو یہ آپ کے سبجک کے حوالے سے بھی ضروری ہے دوسرا ایسا لرنر اور اگر آپ اس دنیا کے اندر ایک سکسیسفل پرسن بننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ کوئیسن اپنے آپ سے کبھی نہ روکیے گا کیونکہ کمزور سے کمزور انسان بھی جب یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ میرے اندر ایک خامی ہے یا اسے اس چیز کا پتا چال جائے گا کہ یہ خامی کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہے تو میں اس کو کیسے ریکور کر سکتا ہوں تو آہستہ آہستہ دیکھئے گا کہ دن میں دن اس کے راستے آسان ہونے شروع ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں یہ پڑھے ہوئے مجھے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا یہ پورٹ آلموسٹ چار سال یا تین سال ہوئے ہوں گے اس میں لکھا تھا کہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں ان کے اندر خاشی ہوتی ہیں اور جو بڑے ذہن ہوتے ہیں ان کے اندر پرپزز ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں اور جب یہ پڑھنے کے بعد میں نے اپنا ہاتھا کیا اپنے بارے میں سوچا کہ میرے ذہن میں کیا ہے تو یقین جانے میں نے بھی یہی سوچا کہ میرا بھی چھوٹا ذہن ہے کیونکہ میرے ذہن میں بھی خاشی ہیں ہم لوگ خاشیوں کے سہارے جی رہے ہیں یہ حاصل ہو جائے ہمیں گاڑی حاصل ہو جائے بنگلا حاصل ہو جائے پلان چیز ہمیں مل جائے تو خاشی کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور تاریخ کے اندر ہسٹری کے اندر وہی لوگ روشن باب کی طرح رہتے ہیں ان کی ہی لائٹ چوہ ہے وہ سپریڈ ہوتی ہے جو خاشی نہیں مقاصد اپنے ذہن میں لیتے ہیں اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزمپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بانی پاکستان ساید اعظم حمد علی جنار رحمت اللہ علیہ اگر وہ صرف اپنی خاشیوں کی پیس پیس سوچتے ہیں تو انہیں پتا تھا وہ عمر کے کسی سے میں پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ایک مقصد تھا ان کی سٹرگل دیکھیں اس مقصد کے پیچھے آج کے دور کی کمیونکیشن کتنی تیز ترین ہے آج کے دور کی ٹرانسپورٹیشن کتنی تیز ترین ہے ٹرابلنگ کتنی آسان ہو گئی ہے بسز ہیں ایرو پلینز ہیں اور اس وقت جب یہ تحریک پاکستان کا آغاز ہوا پاکستان مومنٹ چلی اور یہ اپنے ایک سمجھنے عروج کو پہنچی اس وقت سوچیں بنگال جانا کراچی سے دلی جانا یہ کہا جناگڑ کی ریاستوں میں اور دوسرے علاقوں میں جانا یہ کتنی ٹرابلنگ مشکل ہوگی کتنی کمیونکیشن مشکل ہوگی پھر لوگوں کو شعور دینا چگانا کہ بھئی اپنے حقوق کے لیے اٹھیں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں سوچیں اگر وہ اپنا خود کیا ہے ایک سال بعد پاکستان کے بننے کے ایک سال بعد اس دنیا سے وہ رفضت ہو گئے لیکن جب تک پاکستان رہے گا اور انشاءاللہ تاکیامت رہے گا تب تک ان کا نام زندہ ہے اور ہم میں زندہ ہے یہ ان کا احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے ان کا احسان عظیم ہے کیونکہ ان کے ذہن میں کیا تھا مقصد اور وہ مقصد آج دیکھ لیں یہ پچھلے دنوں آپ انڈیا کے اندر دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ ان کو اپنی لائلٹی ثابت کریں گے لیکن ان کی لائلٹی مانے گا کوئی نہیں اور آج واقعی ایسا ہے وہاں پر مسلمانوں کو اقلیتوں سے بھی برا سے لوگ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ان کو نیشنیلٹی سے محروم کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ ایون کشمیر کے بھی کچھ لوگ کچھ رہنما ان کے بڑے جو ہے وہ شامل تھے اس میں انہوں نے ایکسیپٹ بھی کی ہے یہ اپنی غلطی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں مقصد تھا کہ یہ اتنے لوگ کا مزکمانے والے دلوں میں اس ہندویزم کے ٹارچر سے بچ جائیں ان کی جو غاصبانہ سوچ ہے اس سے بچ جائیں اور ان کی غلامی سے بچ جائیں تو ہمیشہ اپنے ذہن میں مقصد رکھیں خواشیں کبھی ختم ہونے گناہ آمنی لیتی پہ ایک پوریوتی ہے دس آگے نہیں پیدا ہو جاتی اور جو خواہشہ حاصل ہو جاتی ہے اس کی قدر بھی ختم ہو جاتی جن لوگ کے پاس کار نہیں تھی اگر آج ان کے پاس کار ہے تو انہیں اس سے بڑی کار کی خواہش ہوگی انہیں اس سے بڑی کار کی خواہش ہوگی تو خواہشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور خواہشیں حاصل بھی ہو جاتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی لیکن وہی لوگ وہی لوگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں وہی لوگ بڑا ذہن بڑی سوچ رکھنے والے ہیں جو اپنے ذہن میں مقاصد رکھتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساعت نے اتنی لمبی جو ہے وہ بات چیت کی ہے تو کیوں کی ہے اس کا مقصد یہ ہے بھئی کہ آپ لوگ کی ہمیں توجہ چاہیے آپ لوگ جب دل سے ارادہ کریں گے کچھ سیکھنے کا تو سیکھیں گے مگر نہ وہ کیا کہتے ہیں بہنس کے آگے بین بجانے والی بات ہے جب آپ کے اندر لگن تڑپ پیدا ہوگی کہ آپ نے کوئی مقصد کوئی گول اچیو کرنا ہے اس صورت میں آپ کے لیے سٹرگل آسان ہو جائے گی آپ کا جو ویجن ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور آپ جو ہے بس سوال پوچھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا رکاوٹیں ہیں اور یہ کیوں ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ان ہرڈلز کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے چاہیے آپ کے دل کی اور آپ کے جسم کی جستجو اور دماغ کی جستجو تاکہ آپ جو ہے وہ ان مشکلات کو پار کر سکیں 42 کے راؤنڈ بورٹ سر مجھے سٹوڈنس بتا رہے تھے لیکن ابھی تک ویسی پریزنٹیشن ویسی پریزنس بچوں کی نہیں ہے یہاں پہ یا یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ لیکس سٹارٹ اور ابھی جو ہے وہ جائن کر رہے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ کہیں پہ جو ہے وہ پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں نیٹورک پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے اور ہر روز نہیں ہے اس لیے کوشش کریں کہ بھئی اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے لگائیں کہ اگر آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی ایک پراپر اینڈ ایکوئیمنٹ کی انجام تک پہنچائیں تب جا کے کچھ مقاصد آپ حاصل کر سکتے ہیں اور جو مقاصد رکھتے ہیں وہی یقیناً حاصل کریں یہ نہ سوچیں کہ کوئی جو ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا سر جو ہے وہ سامنے نہیں بیٹھے ہوئے فیزیکلی تو ہمیں فردن فردن انڈیویجوالی کیا کہیں گے ادھر بھئی یہ آپ کا اپنا فرض ہے آپ کی اپنی کامیابی ہے تو کوشش کریں کہ سب لوگ جو ہے وہ وقت دیں اور جو دوسری میں نے آپ کو بتایا تھی ریگلر اور پنکچول وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی سٹرگل کے اندر تھکتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو اپنی سٹرگل کنٹینوسلی جاری رکھتے ہیں کسی نے کیوں کچھوے اور غرگوش کی اگزامپل دی جاتی ہے شروع سے یہ سٹوری سنائی جاتی ہے شاید ایسا ہوا ہی نہ ہو کہیں لیکن یہ الیگوریکل سٹوریز ہیں یہ اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں یعنی اگر آپ رکے نہیں تو آپ کی سپیڈ کم بھی ہے تو آپ منظر کو پا لیں گے اور یہ آپ اوور کانفیڈنس میں رہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے میں کل کر لوں گا میں فلان سے کر لوں گا میں رات کو کر لوں گا تو یا کر لوں گی تو یہ انسان کی بہت بڑی گلتی ہوتی ہے جب آپ ڈیلی کا کام ڈیلی نہیں کرتے تو دو دن کا جمع ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوگا تین دن کا ہو جائے گا چپٹر مکمل ہو جائے گا وہ کیسے ہوگا وہ پینڈنگ پڑا رہا ہے اور جب ایک سبجیکٹ کا کام پینڈنگ پہ جاتا ہے وہ سبجیکٹ انسان سے احساسا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے بھئی کہ آپ صرف اور صرف پڑھ کے اگزائم پاس کر لو مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ آپ قابل بنو ٹھیک ہے وہ آپ نے مووی دیکھی ہوگی اس کے اندر کتنے لوگ انجنرنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کو انٹرسٹ نہیں ہیں اور وہ اس پیشے کے اندر آگئے ہیں مجبوری کی وجہ سے تو وہ بہتر کارگردگی نہیں دکھا پاتے تو وہ اس کے اندر ایک یونیورسل تھیم یہی ہے کہ بھئی صرف اگزائم پاس کرنے کے لیے نہ پڑھو بلکہ قابل بننے کے لیے سیکھو سیکھو تاکہ کل کو آپ نے فیلڈ میں آنا ہے فیلڈ میں آپ اتنے کامپیٹنٹ ہوں کہ کوئی آپ کی بات سنیں یا کسی کو آپ کنوینس کار سکیں مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر جو ہے وہ عمل کریں گے اگر عمل کریں گے تو میں آپ کو شوٹی دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ نیچہ نہیں دکھا سکے گا آپ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران رہیں گے ٹھیک ہے جی تینکیو باری مچ آج کا جو ہے وہ ٹاپک شروع کرتے ہیں ادھر سے ہم نے جو فرسٹ ٹو پہ جیسے اس کے لاسٹ پہ ہم نے جو چھوڑا تھا آئی رینڈ مائی ہارس رینڈ ہوتا ہے فورس کرنا یعنی اس کو اس کی ڈریکشن اسی سمت میں رکھنا اب وہ اس گھر کی طرف جا رہا ہے بسی کریں آئی رینڈ مائی ہارس تو دا پریسی پیٹیو اس برینک آف بلیک اینڈ لیوڈڈ ڈور دا لے ان دا ان رفرڈ دا سٹرڈ آئی رینڈ مائی ہارس یعنی میں نے اپنے ہارس کی ڈریکشن ادھر کو کی ہے چڑھنا شروع کی ہے کدھر کو تو دا پریسی پیٹیو اس برینک آف بلیک ایک کالا ایک پہاڑ ہے اور پریسی پیٹیو اس برینک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بلکل جس کی جو جو سٹیپ ہے راستہ سٹیپ ہے ڈلوان کم ہے اور بلکل جو کہلے ایک ایسے اوپر کو جو ہے وہ چڑھائی ہے اس کی تو اس کو اس نے جو ہے وہ پریسی پیٹیو اس برینک کہا ہے آف بلیک اینڈ لیوڈڈ ٹارن کالا جو ہے پہاڑا جیسے یہ امیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے درمیان میں اور لیوڈڈ ٹارن داٹ لے ان ان رفرڈ لسٹرڈ اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ ایک سائیڈوں پہ جو ہے وہ چمکیلہ پانی ہے جو چمک رہا ہے اردگرد ہو سکتا کہیں جو ہے وہ پانی جمع ہو ان رفرڈ لسٹرڈ بائی در دویلنگ یعنی اردگرد جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی یہ کہ جو ہے وہ چمک نظر آ رہی ہے گیزڈ ڈاؤن اور وہاں جا کر میں نے نیچے دیکھا بائی دویلنگ اور کہتا ہے کہ لہر مری جسم کے اندر خوف کی چل پڑی دن بیفور اپان آ ری موڈرڈ اور ایک نئے ری موڈر سے ورڈ نکلا ہے ری موڈر کا مطلب ہے ایک نئے سیرے سے انورٹڈ ایمیجز انورٹڈ ایمیجز مطلب ہوتا ہے ایسی ایمیجز جو مجھے اندر ہی اندر سے خوف زدہ کر رہے ہیں ایسے انورٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ لٹنا جیسے کلاس ہے تو ہم ایسے کر دیں تو وہ انورٹڈ ہو گیا ٹھیک ہے جس طرح سے ایمیج جو کنویکس میرر سے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی انورٹڈ آتا ہے چمچ کی ایک سائٹ سے سیدھا آئے گا ایک سائٹ سے الٹائے گا تو انورٹڈ ایمیجز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا انورٹڈ ایمیجز کا مطلب ہے کہ جو میرے اندر جو سوچے تھی جو میرے اندر پکتگی تھی جو میرے اندر مضبوطی تھی وہ بھی انورٹ ہونا شروع ہو گیا یعنی خوف میرے اوپر تاری ہونا شروع ہو گیا ویڈی سیج ویڈی سیج سیج وہ غاس کو بولتے ہیں یعنی غاس جو کلر ہے وہ گرین ہوتا ہے یا پرانی ہو جائے سوک جائے تو براون ہو جاتا ہے لیکن اس نے کہا کہ وہ جو غاس تھی وہ بھی گری کلر کی تھی ویڈی سیج درختوں کے جو تنیں تھے وہ بھی خوفناک تھے درونے تھے جیسے ایک سر موویز میں در ایسے درخت ہوتے ہیں جن کو پر پکتے نہیں ہوتے ان کی جو شاخی ہوتی ہیں ایسی خوفناک سم کی دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے بتا نہیں در کونسا بھروت ہے ویسے صورتحال ہے اور اس کی جو گھر کی کھڑکیاں تھی یا خالی جو ایریاز تھے وہ ایسے تھے جیسے ویڈیوز ہیں آئی لائک کھڑکیاں جو ہیں وہ آنکھوں آنکھیں رکھتی ہیں اور مجھے وہ پور رہی ہوں اس جگہ پہ اس خوفناک ڈراؤنی جگہ کے اوپر کچھ ہفتے جو ہے وہ ہے ہر نہ تھا ایٹس پروپرائٹر پروپرائٹر تھا مالک ایٹس پروپرائٹر روڈریک یوشر یعنی اس گھر کا جو مالک ہے وہ ہے روڈریک یوشر had been one of my boon companion in boyhood ڈڑکپن میں میرا بڑا ہی اس کے در جگری دوست تھا but many years had elapsed since our last meeting کئی سال گزر گئے ہیں ہم لوگ میر نہیں پائے a letter however had lately reached me in a distance part of a country of the country کچھ دن پہلے مجھے خاتم ملا ہے دوردراز علاقے میں a letter from him یعنی اس نے مجھے خاتم لکھا ہے which in its widely importunate nature importunate nature کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدبازی جلدی سے جلدی جو ہے وہ ملو جیسے کہتے ہیں نا urgently وہ ہے had admitted of no other than a personal reply کہ پھر جو ہے مجھے انیس نے کہا ہے کہ کوئی اور option نہیں ہے کیا کرو فوری طور پر یہاں آجاؤ یعنی میرے پاس آجاؤ ظاہر کی the writer spoke of acute bodily illness وہ جو خاتر لکھنے والا تھا اس نے لکھا ہوا ہے خاتر کے اندر لکھا تھا کہ وہ کیا ہے جسمانی طور پر بیمار شدید بیماری ہے اسے of a mental disorder اور اس کے ساتھ کیا ہے ذہنی دباؤ بھی ہے ذہنی پریشانی بھی ہے ذہنی مرض بھی ہے which you pressed him یعنی جس نے اس کو کیا کر دیا ہے وہ پریس کر دیا ہے اس کو خوف زدہ کر دیا ہوا ہے and of an earnest desire to see me اور اس کی شدید خواہش ہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے یعنی یہ وہ خط کا حوالہ دے رہا ہے جو اشیر نے اسے لکھا تھا اور جو جو اس نے لکھا تھا as his best کیونکہ یہ اس کا best friend رہا ہے and indeed his only personal friend اور میں ہی اس کا جو ہے وہ ایک ذاتی دوست ہوں with a view of attempting by the cheerfulness of my society تاکہ وہ مجھ سے ملے اور ایک cheerful environment جو پیدا ہو some alleviation of his melody تاکہ اس کا جو خوشی ہے اس کی جو اس کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو اور اس کی جو خوشی ہے تھوڑی سی بہتر ہو it was the manner in which all this and much more was said کہتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات نے کی ہوئی تھی اور اور بھی کچھ بات نہیں کی ہوئی تھی it was the apparent heart that went with his request کہتا ہے کہ یہی اس نے دل سے اپنے سے درخواست کی تھی which allowed me to room اور اسی وجہ سے میرے ذہن کے اندر میرے دل کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں آئی اور اور میں نے اسی کے مطابق جہاں عمل کیا اور یہی اکیلی جو وجہ ہے جو مجھے اس نے بلایا سمن آپ سمجھتے ہیں کال ہوتی ہے بلابا ہوتا ہے جیسے آرڈر پور سے جو ہے وہ سمنز جاری ہوتے ہیں آپ کے چونکہ لازٹ ٹو گنٹس ہیں آپ سمجھتے ہیں اس بار کو although as boys we had been even intimate associates intimate سے بہت ہی قربت یعنی لڑکپان میں مارا بہت ہی قربت کا سفر رہا ہے تعلق رہا ہے yet i really knew little of my friend لیکن اس کے بارے میں میں پھر بھی زیادہ نہیں جانتا یعنی کام نہیں جانتا ہوں his reserve had been always excessive and habitual اس کے جو reserves ہیں reserves mean جو اس کے پاس معلومتہ ہے دولت ہے وہ بہت زیادہ اور habitual اس سنس میں کہا ہے کہ یہ نسل در نسل چلتی آرہی ہے یعنی پیسہ دولت ان کے پاس کافی ہے i was aware however that his very ancient family had been noted time out of mind for a peculiar sensibility of temperament کہ اس کی جو خاندان تھا وہ شروع سے ہی ایک سمجھدار سلجا ہوا اور ایک اچھے روئیے کا مالک تھا displaying itself through a long ages شروع سے مطلب کافی عرصے سے کہ جانا پہچانا خاندان تھا in many works of exalted art اور وہ ماہر تھے کافی زیادہ کام ہو گئے artist سمجھ لیں کوئی singer ہے کوئی painter ہے اس طرح سے ان کا جو ماضی ہے اس کے خوشر کے جو خاندان کا یا اس کے والدین یا دادا پردادا وہ جو ہے ان کا ماہر رہے ہیں اس وجہ سے وہ famous ہیں وہ خاندان چیک ہے and manifested of late in repeated deeds of man manificent yet un-obsressive charity اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ہاں جو ہے وہ اردگیرد کے جو غریب غربہ لوگ تھے ان کے لیے بڑے صحیح تھے دوسروں کی مطلب بھی بہت کرتے تھے as well as in passion اور جہاں تک charity کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ جزبار at devotion passionate mean جزبارک نیوالے devotion to intricacies perhaps even more than to orthodox and easily recognizable beauties of musical science اور اس کے ساتھ جو ان کی سب سے زیادہ جو لگاؤ تھا وہ medical science کی اندر تھا یا ساری musical sciences کی اندر تھا i had learned to the very remarkable fact that the stem of the osher race all time honored as it was کسی وجہ سے ان کی جو نسل تھی اس کے جو باوجدات تھے ان کی عزت سب لوگ جو ہے وہ کرتے تھے یا بہت مشہور تھے had put forth at no period any enduring branch in other words کتاب کتاب بون کی اور کوئی اولاد نہیں تھی سوائے اس کے اشر کے یا اشر کی فیملی کے اور کوئی بہت بڑی فیملی نہیں بڑی فیملی بڑی فیملی اس طرح سے اس کو باری باری جو سب کے بارے میں مخیالات آتے جا رہے ہیں جن کو وہ تھوڑا بہت جانتا تھا یہ جن کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا اور کہتا ہے کہ یہ صدیوں سے کافی عصے سے جو ہے وہ وقت کی گود میں یہ سلسہ چلتا تھا تھا کہ یہی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ یونکا رویہ تھا میرے رابہ بھی it was this deficiency perhaps of the collateral issues and the consequent undeviating transmission from سائر to سن اور اسی وجہ سے یہ سائر باپ کو بولتی ہیں یہ دولت یہ وراثت یہ جائدات یہ جو انسان بیٹس ہوتی ہیں یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہیں یہ چیزیں باپ سے اولاد میں یا بیٹے میں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہیں of the patrimony with the name patrimony جائدات کو بولتی ہیں which had at length so identified to as to merge the original title of the state in the quaint and equip application of the house of بچپن سے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپریمنٹ ہے یہ میں بتا چکا ہوں that of looking down within the torn had been to deepen the first singular impression کہ اب میں جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں جو ہے ہافی ہائٹ پہ ہو سکتا ہوں کا گھر ہو ایک انچائی پہ گھر ہو تو نیچے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں جو خستہ حالی ہے there can be no doubt that the consequences sorry consciousness of the rapid increase of my superstition اور لگاتار میرے ذہن کے اوپر میری جو سوچے ہیں ان کے اوپر superstitious جو mysteries ہیں جو سوچے ہیں وہ how beauty جانے ہیں یعنی جب انسان superstitious ہو جاتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس طفعہ ادھر سے جو ہے وہ بادلیہ برسات ہوئی تھی تو میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا تھا آج پھر سے ادھر ادھر سے بادلیہ برسات آ رہی ہے تو might be possible خوف زدہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ مختلف نشانی ہو سے اب وہ جو اردگی کمہ ہو رہا ہے پہلے ہی اس کا کچھ ذہن ایسے بنا ہوا ہے تو وہ اور جو ہے وہ superstitious ہو جاتا ہے for why should i not so stir it ہے تو میں اس کو change کیوں نہیں کر پا رہا ہوں تو اب یہ جو میرے اوپر سوچ ابھی ہوتی جا رہی ہے میں اس کو بدل کیوں نہیں پا رہا میں مضبوط کیوں نہیں اپنے آپ کو کر پا رہا ہوں so mainly to accelerate the increase itself اور بجائے اس کے کہ میں اس کو روک ہوں میں خود کی وجہ سے ہی اپنی یہ جو سوچے ہیں ان کو accelerate کرتا جا رہا ہوں بڑھاتا جا رہا ہوں such i have long known is the paradoxical law of all sentiments ایسی ہی باتیں مجھے کافی عرصہ پہلے سے پتا چل چکی تھی is the paradoxical law of all sentiments کہتا یہ تمام جذبات کا paradoxical law ہے یعنی paradoxical statement ہوتی ہے جو alert statement آ جاتی ہے کہی ہو statement کے انہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سوچے اسے لکھوں نکلوں لیکن اس کے باوجود میرے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی جو thoughts ہے وہ heavy ہوتی جا رہی ہیں having terror as a basis یعنی خوف جو ہے وہ میری سوچ کی بنیاد بنتا جا رہا ہے and it might have been for this reason only that when i again uplift uplifted my eyes کہ جب میں نے دوبارہ اپنی آنکھیں نظریں اوپر اٹھائیں to the house itself گھر کی طرف promise image in the pool اور جو پول نیچے تھا اس کے پہلے تو اس پول کے اندر اس گھر کا نا image نظر آ رہا ہے لیکن اکس نظر اب اس نے ادھر پول سے نظر رہتا کے گھر کی طرف دیکھا house itself from its image in the pool there grew in my mind a strange fancy گھر کی طرف دیکھا تو عجیب سی سوچ میرے ذہن کے اوپر تاری ہوگئی a fancy so ridiculous بڑی عجیب و غریب indeed that i but mention it to show the vivid force of sensation which you pressed me ایک ایسی طاقت ایک جذبات کی احساسات کی میرے اوپر تاری ہوگئی جسا مجھے oppress کر دیا پریشان کر دیا خوف زدہ کر دیا i had so worked upon my imagination as really to be to believe that about the whole mansion کہ میرے اوپر یہ سوچیں اکنی میرا تصور اس حد تک بڑھ گیا as really to believe کہ جیسے بالکل میں جان گیا کس کے اندر ہے that about the whole mansion and domain there hung and atmosphere peculiar to themselves جیسے یہ پورا mansion پورا گھر اور اس کے جو ارتگرد کا environment یہ میرے اوپر بالکل جو ہیں وہ تاری ہو گئے ہیں hung ہو گئے ہیں atmosphere peculiar to themselves and their immediate vicinity اور ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے میں یہ میرے اوپر جو ہے وہ ایک ایک قابض آرمی کی طرح قابض فوج کی طرح جو ہے وہ چڑ دوڑیں گے an atmosphere which had no affinity with the air of heaven ایک ایسا atmosphere پیدا ہو گیا ہے which had no affinity پیدا ہو گیا تھا with the air or heaven کے یعنی نہ ہی ہوا سے atmosphere سے وہ ختم ہو رہی تھی اور نہ ہی جو ہے وہ آسمانوں کی طرف سے وہ اس کے اندر کوئی کمی آ رہی تھی but which had reeked up from the decayed trees جو گلے سڑے جو درخت پڑے ہوئے تھے ان سے اس نے کہا کہ اس سے اور زیادہ اس کو بڑھا ہوا جو ہے وہ مل رہا تھا and the grey wall and the silent torn pestilent pestilent تو وہ material ہوتا ہے جو ہوا کے اندر چھڑکاؤ کرتے ہیں جرمز کو مارنے کے لیے یا جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو pesticide سیورٹ نکلا ہے and mystic vapours اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر کیا کر دیا ہے ایسے وہ pest کے لیے جو pestilent use ہوتا ہے ایسے وہ ہوا اور انوائرمنٹ میرے اوپر فیکٹ کر رہا تھا ایسے تھا میری جیسے جان جا رہی ہو ادھر تک جو ہے وہ آپ اس کو ٹک کر لیں پھر میں نے آپ کو grammar کا portion کروانا ہے تو ادھر تک جو آپ کو mark sign کر لیں جو آپ اس کی reading کریں گے اگر آپ کو کوئی اس کے theme کے حوالے سے کوئی اس کی translation کے حوالے سے یا آپ کو کسی thought کی جو ہے وہ نہ سمجھ آئی ہو basically تو یہ اس کے گھر کی جو location ہے نا باہر کا جو scene ہے اس کو express کیا گیا ہے اس کے کہ وہ کیسے خوفناک دکھائی دیتا تھا اور اس کے اندر وجہ بھی بتائی گئی ہے آج کہ یہ ادھر گیا کیوں اس کا جو ہے وہ دوست تھا لڑکپان کے اندر اسی نے اس سے جو ہے وہ request کی تھی کہ بھئی میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی تو جتنی جلدی ہو سکے تم جو ہے وہ ادھر آؤ تو کافی دیر ہو گئی تھی اس کو اس سے ملے ہوئے تو یہ جو ہے وہ اس کو ملنے آیا ہے اور اس کا جو ہے ایسی جگہ کے اوپر ہے پھر اس نے اس کی ریس کے بارے میں بتایا ہے یعنی اس کے جو انسیسٹرز ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے جو اباوجدات ہیں وہ کس وجہ سے مشہور تھے کیا کرتے تھے اور ان کی جو ہے وہ شہرت کی سوائینا سے ٹھیک ہے جی ادھر سے آگے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل سٹارٹ کریں گے دو منٹگی آپ کو بریک دیتا ہوں یا اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ carryon کار لیتے ہیں تو میں آپ کو جاہو گاہ مرتا پڑھا اگر اس کے بارے سے کوئی question پوچھنا تو اب پوچھا کو اگر اس کے بارے سے آگے کل س findeیں گے موسیقی 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 سر آگی ہے سکرین جی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوزٹیو وربز انگلیش کچھ ایسے وربز ہیں جو ایک کاؤز ایک ریزن ایک وجہ کے طور پر جو ہیں وہ آتے ہیں یا وہ ایسے وربز جو کسی کو کوئی ایکٹیوٹی کروانے پر یا کرنے پر مجبور کرتے ہیں انہیں ہم کاؤزٹیو وربز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ ایکزامپلز اس کے سامنے دی ہوئی ہیں لیٹ میک ہیو گیٹ اور ہیو آگے ان کے یوزز جو ہیں وہ آئے ہیں اور آپ نے بھی سے اگر تو یہ ایم سی کیوز ٹائپ آ رہے ہیں تو اور بھی آپ لوگ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا لگانا ہے کچھ ایکسسائزز بھی اینٹ پہ دی گئی ہیں جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو ذرا مجھے اس سے پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ کل جو لیکچر ہوا تھا آپ لوگ کا پریسی رائٹنگ کے پارے سے وہ سلائیڈز آپ لوگ کو مل گئی ہیں نہیں سیر وہ نہیں ملیا میں بھی اچھا میں نے بیسے دے دی تھی ان کو کہ ان کو سینڈ کر دیں پھر انہیں ابھی تک نہیں کیوں گی چلے میں کچھ کہتا ہوں اس کے بعد کہ وہ بھی جو ہے وہ فوری طور پر آپ کو سینڈ کریں اور یہ اسی وقت جو ہے وہ جائیں گی انشاءاللہ جی تو causative the english verbs let, make, have, get and help are called causative verbs پہلی بات تو یہ آپ کو پتا ہوں نہیں چاہیے کہ causative verb ہے کون کون سے زیادہ نہیں ہے آپ خود ہی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں let, make, have, get and help because they cause something else to happen یہ کچھ اور چیز وہ کرنے کے لیے وجہ بنتے ہیں اور چیز کے کروانے کی وجہ بنتے ہیں here are some specific examples how positive verbs work in english sentences اور کچھ جو ہے وہ آگے examples ہی گئی ہیں کہ کیسے یہ english language کے اندر english sentences کے اندر کام کرتے ہیں سب سے پہلے آگیا letter letter جازت کے لیے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم کسی کو permit بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب ہم ایسے sentences آتے ہیں جب ہم کسی کو permit کرنے کے لیے use کرتے ہیں اجازت دینے کے لیے use کرتے ہیں word جو verb use کرتے ہیں وہ let use کرتے ہیں جیسے i don't let my kids watch violet movies یعنی میں نہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ جو violet movies ہیں لڑائی جگڑے والی جو movies ہیں فساد والی جو movies ہیں وہ نہیں دیکھنے دیتا اب آپ کو let کے use کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے میری's father would not let my sister adopt a puppy because she's allergic to dogs جب والا صاحب اس کے بعد کی اجازت نہیں دیتے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک وہ اڈاپٹ کرے ایک puppy کو کیونکہ اسے اس سے کیا ہے allergy ہے our boss doesn't let us eat lunch at our desk اور ہمارا باس جو ہے وہ ہمیں کھانا نہیں کھانے دیتا ہمارے tables کے اوپر بیٹھ کے we have to eat in the cafeteria یعنی وہ کہتا ہے کہ اجازت نہیں دیتا وہاں پہ اب یہ اب وہ تین sentences ہیں اگر آپ کو ان میں کوئی بھی confusion ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں پھر آگے بڑھوں گا جب آپ مجھے اس کے لیے verification دیں کہ ہمیں let کی سمجھ آگئی ہے کہ let کہاں use ہوتا ہے جی سر جب کہیں کسی کو مطلب اجازت دینا اجازت نہ دینا یا اجازت دینا دونوں کے لیے data جو ہے وہ use ہوتا ہے اب لاس ان تینسز کو دیکھیں please don't let the cat drink all the milk یعنی بلی کو سارا دودھ پینے مت دینا اس کا مطلب ہے کہ اس کو روکا جا رہا ہے منع کیا جا رہا ہے restrict کیا جا رہا ہے چیگ ہوگا جی تو روکنے کے لیے restrict کرنے کے لیے بھی letter کا جو ہے وہ use کی تاب بسی کے لیے یہ بھی permission یا not permission کے لیے آگئے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگئے اس کی yes sir سمجھ آگئی چلیں جی next پہ آتے ہیں اور letter کی جو past farm ہے وہ بھی letter ہوتی ہے اس کے اندر بھی جب بھی آئے گا یہ letter use ہوگا اس کی second form نہیں ہم use کے the past and stuff letter is also letter there is no change the verb allow and permit are more formal ways to see letter کہتا کہ یہ جو letter ہے نا یہ formal way ہے یہ کیا ہے دو ways ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے formal ایک ہوتا ہے informal جب آپ کسی office میں principle سے بات کرتے ہیں آپ جا کے application لکھتے دو آپ formal way میں لکھتے ہیں اس میں آپ عام جو گھروں میں daily routine میں use ہونے والے جو structure ہے grammar کی وہ یا جو عام local language گھریوں میں use ہوتی ہے وہ وہی use نہیں کرتے تھے اس وجہ سے اس language کو کہا جاتا ہے formal اور جو عام ہم گھر علم حال میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں دوستوں کو خطوط لکھتے ہیں وہ جو ہیں وہ informal ہوتی ہے اس میں ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ بڑی اچھی دکشن ہونے چاہیے grammatical جو structure ہے وہ بڑا پر اپر ہونا چاہیے تو یہ informal way ہے let کا use ہونا کس کی جگہ پہ allow کی جگہ پہ یا permit کی جگہ پہ the verbs allow and permit are more formal way to say let however with allow and permit we use to plus verb ٹھیک ہے to plus verb جیسے تو اس کی جگہ پہ ہم let لگا دیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں i don't allow my kids to watch violent movies اب اتنا to اور watch to بھی لگایا پھر پیچھے allow بھی لگایا تو to allow وہ کھاٹ کر کے اس نے کیا کہا دیا don't let my kids ٹھیک ہے don't let my kids تو یہ allow کے جگہ پہ جو let آگیا our boss doesn't permit us to eat our boss doesn't let us to eat lunch at our desk just